چاہے شادی سے باہر فیزیکل انٹیمسی ہو سیکس کو لیگلائز کرانا ہو یا دو ہم جنسوں میں دو جنڈرز کے بیچ میں کوئی پیار ہو اس چیز کو لیگلائز کرانا ہو 2018 کا ایک آرٹیکل تھا ریگارڈنگ یو این نے ایک پروپوزیشن دیا ہے ایک پروپوزل دیا ہے کہ جو کنسنشل سیکس ہے کہ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی یا ایک لڑکا یا الگی بی ٹی کے جو بھی رائے سے دو لڑکیاں اگر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر فیزیکل تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک سزا کے طور پر نا سمجھا جائے دیکھیں آپ انڈیا کی طرف ایک جو پروگریس ہوئی ہے اس سیچویشن سے ریلیٹ آپ دیکھئے کہ وہاں پہ سیم جنڈر اور سیم سیکس مارجز کو لیگلائز کر دیا گیا ہے یہی ایک کوشش ہے جو پاکستان میں بھی کی جاری ہے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک سیکیلر ملک ہے سیکیلر ملک بننا چاہیے ویراز میجورٹی میجورٹی کا جو نوشن ہے میجورٹی کی جو جو ڈیمانڈ ہے وہ اس ٹوٹلی اپیزٹ ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ہی کیوں لیگلائز کرانی کے محرد لگ رہی ہے ایت سیم ٹائم لوگ جب فہاشی کی بات کرتے ہیں اس کو روکنے کی بات کرتے ہیں تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ لوگ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتے but at the same time the entire effort from the opposite direction is about legalizing same sex marriages legalizing consensual sex legalizing کہ شادی سے پہلے لوگ جو ہے premarital sex جو ہے وہ کرنے تو اس کو legalize اور برا نہ سمجھے دائیں these are actually steps and if you look at human history اگر آپ دین کے against اسلام میں جو تعلیمات ہیں کس طرح سے لوگ ان چیزوں کو legalize کرنے میں اس ایک step ہوتا ہے because آپ اگر story دیکھئے آدم علیہ السلام کی اور ہماری جو والدہ ہیں حووہ علیہ السلام آپ دیکھیں سب سے پہلے جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالی کی نافرمانی کی تھی تو ان کو سب سے پہلے اس نافرمانی کا کیا اثر نظر آیا تھا کہ ان دونوں کے private past ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے تھے meaning ان کے clothes minimize ہو گئے تھے تو آپ یہ دیکھیں جب بھی اللہ سبحانہ تعالی کی نافرمانی ہوتی ہے شیطان کا طریقہ کیا ہے شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ لوگوں میں بے حیائی کو پھیلاتا ہے اور اسی طرح سے اسی قصے کو mention کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالی کی کہتے ہیں کہ دیکھو شیطان تم میں اور تمہارے جو لوگوں میں ہیں وہ بے حیائی کو نہ پھیلائے اور اس طرح سے نہ جنت سے نکال دے جس طرح سے تمہارے باپ دادا کو نکالا ہے جنت سے کہ وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ فاہشہ جو بے حیائی کا کام ہے جو اوپن لی لوگ نافرمانی اور بے شرمی کا کام کرتے ہیں ایمان والوں میں جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے جو اس بات پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی کو مانتے ہیں ہماری مرضی اللہ سبحانہ تعالی کی مرضی کے حوالے ہے ہماری مرضی اس تعلیمات کی بیسس پہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اگر وہ لو فِي الَّذِينَ آمَانُوا تو ان کے لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةٌ تو ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے وہ عذاب کسی بیماری کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ عذاب کسی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دوری کا ذریعہ ہو سکتا ہے وہ عذاب اللہ سبحانہ وتعالی کسی فیزیکل فارم میں ارث کو ایک کے فارم میں بھی سکتے ہیں وی نیڈ ٹو انڈسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے جو کچھ ٹیچنگز رکھی ہیں اس میں جو بیسک ایمز ہیں ہمارے جو شریعت کے بیسک پانچ ایمز ہیں اس میں سے ایک ایم کیا ہے کہ جو تعلقات ہیں لینیج ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے یہاں پہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ ایسی حالت کر دیں یہاں پہ کہ کسی کو یہ نہ پتا ہوا کہ کس کی لینیج کیا ہے and people will not be able to have a respectable living in the society and they want us to be just like animals so ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک constant ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری آگے آنے والے جنریشنز کو بے ہی آئی کی طرف پروموٹ کیا جائے ان کے بیچ میں جتنے بھی شوز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں same gender اور same sex relationship کو normalize کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس سے زیادہ immune ہو جائیں ان کے لئے کتابیں ایسی شائع کی جاری ہیں print کی جاری ہیں جہاں پہ لوگوں کو جہاں اس چیز کے بارے میں normalize کیا جائے ریسنگی ایک قصہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ ایک اچھی foundation چلاتے ہیں انہوں نے ایک بہت ہی مشہور bookstore کے اوپر lgbt سے related جو ہے کچھ کتاب دیکھی اور انہوں نے پھر اس کو of course complain کیا کہ why is this being promoted for young readers اور کافی اس کے اوپر انہوں نے وہ کیا اور لوگوں نے کافی ان کو جو so called liberal minded ہیں انہوں نے کافی ان کی against باتیں کی اور میں نے خود ایسی post کی ہے کہ انہوں نے ان کو ایک toxic اور ایک mental problem والی issue کہا whereas غیر فطرتی جو تقاضیں ہیں کہ ایک gender کا دوسری gender سے پیار کرنا صرف ایک شہوت کی بنا پر کہ دیکھئے جب اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی limitations کو ہٹا دیا جائے گا تو پھر انسان جو چاہے کرے جیسا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیاء چلے جائے تو پھر تم جو چاہے کرو پھر تمہارے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے بکہ حیاء اللہ سبحانہ وتعالی کی سامنے مجھے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے ہمارے پاس youngsters تھوڑی سی education حاصل کر کے being brainwashed being you know influenced by certain institutes وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو جو ہے religiously brainwashed ہونے کی کا اعظام لگاتے ہیں ویراز they themselves are being brainwashed into accepting certain policies into accepting certain cultures جو ان کے religion اور ان کے culture کے against ہے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں اور ہمیشہ اس پہ emphasize کرتے ہیں کہ دیکھئے زور ڈالا جاتا ہے کہ آپ چاہے جتنی بغاوت کر لیں آپ چاہے کتنا hatred کر لیں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی basis پر باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو دین ہے وقال اللہ وقال رسول اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کی رسول نے کیا فرمایا بگوز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ یہ ہے ہمارے لیے اور کوئی نجات نہیں ہے لوگوں کی بیچ میں جب بے حیائی پھیلے گی لوگوں کی بیچ میں جب بے شرمی پھیلے گی تو ان کا تعلق اللہ سے automatically ٹوٹ جائے گا ہماری نمازیں ہماری نمازیں صرف فیزیکل ورشپ نہیں ہے اور ہم فیزیکل ایلیمنٹس موومنٹس کرتے ہیں اپنے ہارٹ کو کلینز کرنے کے لیے جب آپ ایسے ایلیمنٹس کو پروموٹ کریں گے اور لوگ اس میں نوملائز ہو جائیں گے تو شیطان کے لیے ان کے دلوں میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا کیونکہ بے حیائی چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ کلوڈنگ سے ہو چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیاء کھونے میں ہو چاہے وہ کسی بھی ایلیمنٹ میں ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹوٹنا آپ کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے چاہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے ساری زندگی نہ مانے لیکن آنکھ بن کرنے کے بعد آپ کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے یہ بات جو کہ دو پیار کا کوئی جنڈر نہیں ہوتا اس طرح کی باتیں اور حد تک پہنچ گئے ہیں کہ لوت اور قوم لوت کی جو قصے ہیں اس کو اپنی طرف سے انٹرپیٹ کرتے ہیں جس کا کوئی بیس نہیں ہم آپ سے سوال یہ پڑھتا ہے وہ بولتے ہیں کہ دیکھئے خالی سیم سیکس جو ایشیوز تھے وہ لوت کی قوم میں نہیں تھے اس کے علاوہ وہ ریپ کرتے تھے بچوں کے ساتھ یہ باتیں آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں پورے ساڑھے چودہ سو سال میں کن مفسرین نے اور کن سکولرز نے یہ بات دیکھی ہے آپ پہلے ہیں جو ایک چیز لے کے آئے ہیں جس کا کوئی ایویڈنس نہیں اور اللہ قرآن میں کلیلی کہہ رہے ہیں لوت کی سٹیٹمنٹ کورٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایسی چیز کرتے ہو جس کو انسان نے پہلے کبھی نہیں کیا کہ آپ عورتوں کی بجائے آپ اپنی ہی سیم جنڈر کو طلب کرتے ہو تو ان کا جواب کیا تھا کہ یہ بہت پاکیزہ بننا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے شہر سے بہار نکال دو ان کو اپنے ٹاؤن سے بہار نکال دو جو لوگ بےہائی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جو اپنی نفس اور شہوت اور اپنی ڈیزائرز کے غلام بن چکے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جان چھوڑایا جائے جو ان کو اچھائی کی طرح بلاتے ہیں کیونکہ ان کو کھٹکتا ہے ان کو چپتا ہے تو ہمارے شوز ہم نے جب شو کیا ہے ہر کسی نے کوئی کریسزم دیا ہے اور ہمیں حق بات کہنی ہے ہمیں بات کرنی ہے حق اللہ سمجھ دینا ہے تو یہ بات سمجھئے آپ کی جنرریشن میں اس چیز کو نوملائز کرنے میں اور ان کے اندر بے دینیت کو عام کرنے کے لئے بہت کوشش کی جاری ہے کہ آج ایسے سکولز میں بچوں کے لئے کوئی بری بات سمجھ نہیں جاتی بکوز ان کے سامنے آئیڈیلز بنائے جارہے ہیں ایسے ٹاک شوز ہوسٹ جو ہیں ان کو جو کہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اس سیم جنڈر ریلیشنز کو پروموٹ کرتے ہیں ان کی زندگی میں خود اس کا عمل پایا جاتا ہے ان کو ایک اچھا انسان بنا کے دکھایا جا رہا کہ کتنا گف دے رہی ہیں کتنا وہ کر رہی ہیں اور میں ان چھوز کا نام نہیں لے جنڈر 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 کہ میں کھل لن کھل لن کو بول لوں بکوز پیپل اچھ دیم سی کتنے اچھے آدمی ان کی برے کیسے ہو سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ حاتم تائی جس کے بارے میں لوگ سخیپ ہونے میں جنڈر ہونے میں بڑی باتیں کر دیتے ہیں اما عیشہ رضی اللہ نے پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا ہے کیونکہ ان کے بارے میں تو بڑی تعریف کی جاتی تھی کہ یہ تو بڑا خرچ کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پر ایمان نہیں لائے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ ان کا نتیجہ کیا ہے جہنم یہ اللہ کی رسول بتاتے ہیں آپ کے لئے اور میری لئے یہ جج نہیں ہے جو ایمان پہ ہے جو کلمے پہ ہے ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے اور انڈیویجول کے بارے میں نہیں بزکتے کہ ایڈم اور سٹیو جہنم میں ہم جنرلی بولتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے انکار ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے ڈیسیجن ہے اور جنرلی بات کرتے ہیں انڈیویجول کے بارے میں ہم کبھی یہ بات نہیں کرتے ہیں یہ اہل سننہ والجماع کا پرنسپل ہے لیکن کہ آپ جو ہے اگر بے ہیائی کا کام کر رہے ہیں آپ دین کے خلاف بڑی دلیلے سے بڑی حمد سے بڑی پراؤڈلی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ نئی سیم سیکس میریجز کو عام کرائے جائے اور آپ کو پتا ہے یہ ہم جو بات کر رہے ہیں شو پر کوئی بھی ریپورٹ کرے گا کہ اس میں جو ہے ہوموفوبک ایلیمنٹس ہیں وہ اس کو ریپورٹ کر دیں you can do that what you want ہم نے اپنا کام کر دی اللہ سبحانہ وتعالی عجر دیتے ہیں آپ کی نیت پر آپ کی کوشش پر اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو انفینٹ ٹائم پر کر سکتے ہیں چاہے وہ کوئی ویڈیو برنگ ڈاؤن کرے یا نہ کرے ہمارا کام میں بات کرنا the point is speakers نے چاہے وہ international level پر local level پر ہو اس چیز پر بات کرنا بند کر دیا ہے اور اس کو ایک terminology دے دی ہے کہ اگر آپ بات کرو گے چاہے وہ ایک شادی سے پہلے ایک لڑکا لڑکی کا اگر پیار ہو چاہے وہ دو لڑکوں کا ہو چاہے وہ دو لڑکیوں کا ہو اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں بات کرو گے تو ہم آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی blasphemous کوئی statement یا کارٹون بنائے report کر کر کے تھک جائیں ہزاروں لوگ کر دیں they don't take it down because the point is where is the freedom of speech یہ freedom of speech کہاں ہیں کون ڈیفائن کر رہا ہے اور آج ہمارے اپنے مسلمان اسی concept of freedom of speech جہاں پہ وہ homosexuals کے خلاف بات کرنے پہ برا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوپر بات کرنے کے اوپر ان کے اوپر جو کارٹون بنائے ان کے اوپر اگر بات کرے تو ان کے اوپر tolerance کی بات کرتے ہیں یہ سب معاملہ to be honest محبت کا ہے کہ جس کے دل میں کفار کی محبت ہے کفار کے طریقوں کی محبت ہے ان کے لیے ادھر کی نرمی ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہ اللہ کے رسول محبت کی اوپر ہی کام کر رہا ہے we need to understand کہ آج یہ ٹائم آ گیا ہے کہ حق بات کرنی ہے طریقے سے کرنی ہے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ آج آپ کی سوسائیٹی میں بے حیائی کو کسی وجہ سے عام کیا جا رہا ہے بے حیائی کو لوگوں میں کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ جیسے چاہے جیو جیسے چاہو جیو جو کر رہا ہے کرو you are the master of your body you are not the master of your body آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے کچھ امانت کی طور بھی دی گئی ہے کہ اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے اگر آپ یہ واقعی چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب حراسمنٹ ہے ریپ ہے چائلڈ ریپ ہے تو you have to be very specific in your claims آپ ایک open statement چھوڑ کے listeners کو blame نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس کو کس طرح سے کہے بگوز آپ نے اس statement کو open رکھاوا ہے لوگوں کے لینے کے لیے آپ جس cause کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ جس cause کے لیے آواز اٹھاتے ہیں you have to be very specific for that cause because آپ کا کام خالی شور مچانا نہیں ہے آپ کا کام اس cause میں لوگ وہ شامل کرنا ہے تو آپ نے اس کی clarification دینا ہے it is the onus is on you to give the clarification regarding the statement it is basically کیونکہ آپ اس کا narrative create کرتے ہیں تو آپ نے چھوڑ دیا لیکن at the same time جب آپ مارچ کر رہے ہیں تو آپ کس چیز کو بات کر رہے ہیں اور انٹیویو میں لوگ openly کیا کہہ رہے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں اس میں ان کے thought process کیا ہے تو آپ اس کو کیسے دوسرے کو criticize کر سکتے ہیں کہ وہ اس پہ conclude کچھ کر رہے ہیں اور ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں because people are talking about legalizing homosexuality کہ کوئی بری بات نہیں ہے جو جو اس کے promoters ہیں ان کی thought process کیا ہے مجھے بتائیے ان کی thought process کیا ہے ہم پیاس سن جانے کی بات کرتے ہیں ہم intellectually tolerance کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے بات کرتے ہیں but the same time ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں حق بات کو طریقے سے واضح کرنا ہے اور یہ حق بات واضح کرنے سے ہی لوگ کو پتہ چلے گا کیونکہ جب لوگ نیکی کو پھیلانا چھوڑ دیتے ہیں تو برائی automatic نہیں پھیلتی ہے because برائی اس طرح سے دیکھ لیے کہ برائی کے پاس unlimited stamina ہے اور وہ ہر لحاظ سے کوشش کر رہی ہے and it is going on and on and on اگر اچھائی اور عمل بر معروف اور نہیں المنکر کرنے والے لوگ اگر چھوڑ دیں گے تو یہ automatically آپ کی absence میں یہ automatically grow کرے گی تو برائی کے خلاف بات اٹھائیے بہت سے لوگ نے abusive words کا اور ایک گندی زبان کا سہارہ لیا ہے آپ کو گندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی برائی کو روکنے کے لیے آپ اس کو اچھائی سماریے very active آپ academically سبر سے اچھی argument سے talk shows میں جائیے shows کیجئے ویڈیوز بنائیے پوز بنائیے لوگوں کو educate کیجئے قرآن جس کے دل میں خیر ہوگی وہ آئے گا جس کے دل میں خیر نہیں ہوگی جس کو اللہ تعالی دل نہیں پھیرنا چاہیں گے وہ آپ کی responsibility نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کو بھی فرما دیا گیا فَذَكِّر اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّر کہ آپ بات بولی جاتی ہے کہ آپ اللہ کی رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی unauthentic بات کر رہے ہیں تو آرام سے کہہ دیتا ہے کہ جی تو بہت لوگ مشہور ہے بکہ لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ صحیح بات پہنچے لوگوں کو اس بات کی پرواہ ہے کہ میرا image کتنا بہتر ہو جائے ہم سامنے آئیں گے لوگوں کی criticism برداشت کریں گے لوگ ہمیں جو لیبل کرنا چاہے ہمارے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنا مقصود ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے چاہے بے شک دنیا ناراض ہو لیکن اللہ کی مخلوق کو صحیح طریقے سمجھانا اور ان تک اللہ کی بات کو محبت کے انداز سے پہنچانا یہ ہماری responsibility ہے اسی لئے ہم فرائیڈی نائٹ شو کرتے ہیں اسی لئے ہم کچھ topics کو لے کے آتے ہیں تاکہ آپ اور ہم اس تار خیر میں اس نیکی کی جو movement ہے اس میں اپنا ہاتھ شامل کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی کو قیامت کے دن بتا سکیں کہ یا اللہ جب سب لوگ برائی کی دلدن میں پھسے ہوئے تھے اور اس کو normalize کر رہے تھے اور آرام سے ایک fashion کے طور پر فالو کر رہے تھے ہم ان بندوں میں شامل تھے جو آپ کی دین کی تعلیمات کو عام کر رہے تھے اور لوگوں کو سے روک رہے تھے اس میسیج کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتے رہیے اور چاہے ایک اچھی طریق سے بات کرنی ہو چاہے ایک آیت ہو چاہے ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہو لوگوں تک پہنچائے اس میسیج کے ساتھ میں وجیدین sign out for now انشاءاللہ next week ملاقات ہوگی with a brand new topic اپنے feedback ضرور دیجئے اپنے feedback اور comments نہیں چھوڑیے گا because یہ ہمارے لئے matter کرتے ہیں اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کی رائے ہمیں support کرنے میں ہے اور کس طرح سے ہم بہتر improve کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ